جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جناب جی میری خوش خشمتی ہے کہ میں حسن بھائی کا مہمان ہوں اور ان کے پاس آیا وہ ہوں اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں اور کچھ سیکھوں کیونکہ یہ جاویز صاحب کے ساتھ غامدی صاحب کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا ہے تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ سیکھوں ان سے تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب تیلیبین تھے آپ اس دوران آپ نے شادی کر لی تھی تجربہ اس دوران کیسا رہا کیونکہ عام طور پر جب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پیرو پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد شادی ہو ویل سیٹل ہو جائے جاب لگ جائے یا بزنس ہو جائے تو آپ نے زمانہ تیلیبین میں شادی کر کے ایک رسک لیا جو کہ اللہ والے یہ کرتے آئے ہیں اور اللہ پر جن کا بھروسہ ہوتا ہے وہی یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا تجربہ کیسا رہا دیکھئی جو بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ شادی انسان اسی وقت کرے جس وقت بالکل مستحکم ہو چکا ہو آسودہ حال ہو یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ شادی کے معاملے میں جتنا مالی طور پر مستحکم یا مضبوط ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ شخصی لحاظ سے کتنے مچور اور مستحکم ہیں حضر میں شادی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد شخصیات کا ملاب ہو رہا ہوتا ہے انسان جہاں پر اپنی شخصیت کی آزادی کی حیثیت سے ملتے ہیں تو وہاں پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے وہاں پر مزاجوں کے اندر بھی بساوقات اس درجے کی ہمانگی نہیں ہوتی تو جو چیز بہت ضروری ہے اور جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ یقینی طور پر آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے دین کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ جس وقت کوئی بھی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کے اٹھائیں لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی فکری مچورٹی ہو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے اختلاف رائے کے اندر کیسے حل نکالنا ہے ایک ایسی شخصیت جس کا پس منظر آپ سے مختلف ہے جس کا ممکنہ تعلیم آپ سے مختلف ہو جس کا ذوق مزاج رنگوں کا انتخاب کھانے پینا جامع یہ بھی سب کچھ مختلف ہو تو آپ نے کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس بات کو مان کے ایک شخص کے ساتھ رہنا ہے کہ اس کی ایک آزادانہ شخصیت ہے اس کی ایک حیثیت ہے اس کا ایک تشخص ہے اس کو مجھ سے اختلاف کا بھی حق ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ جب آپ خاندان کو چلا رہے ہوتے ہیں تو فیصلے ایکنے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ یوں نہیں ہو سکتا کہ اختلاف پھر آیا آگیا ہے تو آپ دونوں موہ در کر کے بیٹھتے ہیں زندگی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن یہ آگے لے کے چلنے کا جو عمل ہے ایک کامیاب جو ازدواجی زندگی ہے اس کا کرینہ اسی کے اندر کوشیدہ ہے کہ آپ اختلافات کو مینج کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ بالکل آسودہ حال ہوں پورا پیسہ ہو آپ کے پاس آپ سمال سکتے ہیں پھر شادی کریں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اور کامیاب ازدواجی زندگی کیلئے ضروری ہے کہ آپ دونوں اس سٹرگل میں شریک ہو یعنی میں نے جب طالب المانہ دور میں شادی کی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری جو بیگم ہے ان کا یہ اسرار تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں لیں گی اپنے والدین سے اور انہوں نے جہیز بھی لینے سے انکار کیا اور الحمدللہ ہم نے یعنی پوری کوشش کر کے میں نے یہاں پر بھی کیا معاملہ ہوا یعنی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا جائے اور ایک طرف بیٹی کی خواہش تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو اس کو بھی منیج کیا میں نے ان کو بہت سمجھایا دیکھیں آپ جہیز نہ لیں آپ جہیز کے خلاف ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور میں نے غامدی صاحب سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کی بچی جہیز نہیں لینا چاہتی بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کا باپ کی حیثیت میں خواہش ہوگی کہ آپ کچھ دیں تو آپ ایک کام کریں اور وہ کام یہ کریں کہ آپ کے گھر کا جو پرانا فرنیچر ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں تو اس طریقے سے آپ کی جو وہ نفسیاتی تسکین ہے اس کی بھی تشفی ہو جائے گی اور جو ہماری ضروریات ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو ہم نے جہیز نہیں لیا الحمدللہ اور ہم نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے ایک چھوٹے سے گھر سے کیا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مل جل کے آغاز کرتے ہیں تو اس سے ایسی میموریز بنتی ہیں آپ ایک ایک پیسہ جوڑ رہے ہیں اس سے جا کر آپ ایک دن ایک فریم خریدتے ہیں ایک دن ایک گلدان خریدتے ہیں تیسرے دن ایک ٹی وی خریدتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں بلکہ میں نے جس وقت ملیشیا سے گھر تبدیل کیا اور اپنی پرانی چیزوں کو بیچا تو وہ بیچتے ہوئے مجھے اور میری بیگم کو دونوں کو اس کے ساتھ فیلنگ محسوس ہو رہی تھی یعنی یوں نہیں تھا کہ یہ چیزیں کسی نے میں اٹھا کے دے دی ہیں بلکہ ایک ایک چیز ہم نے بازاروں میں پھر کے ایک ایک روپیہ جوڑ کے اپنی جو طالب المانہ زندگی کی سیونگز ہیں ان سے لیا تھا تو آپ کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یقینی طور پر پلاننگ کرنی چاہیے ہیں شادی کرتے ہوئے آپ کو دس چیزیں سوچنی چاہیے ہیں ایک دوسرے شخص کو آپ لے کر آ رہے ہیں اپنے پیروں پر آپ کو کھڑا ہونا چاہیے لیکن جو اصل چیز ہے یعنی یہ ایک حد تی ہو سکتا ہے آپ اتنی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اس کو دو وقت کی روٹی کھلائیں اور وہ پیسے آپ جوڑ کے رکھیں اور پھر اس کی بیماری کا ایک عمومی انداز میں آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی اتنا بہت خرچہ میں برداشت کر لوں گا پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ میاں اس میں بہت برکتیں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں